جمہ کشمیر میں آنند ناغ راجوری لوگ سبا سیٹ کا غیر متوقع نتیجہ سامنے آیا ہے یہاں سے الیکشن لڑنے والی پیپلز ڈیموکرٹک پارٹی کی لیڈر اور سابق چیف نیسٹر محبوبہ مفتی کو شکست ہوئی اس حلقے سے نیشنل کانفرنس کے لیڈر میال تاف احمد جید کی کافی خریب ہیں اور وہ دو سے تین لاکھ ووٹوں سے آگے ہیں اسے پی ڈی پی لیڈر محبوبہ مفتی پیچھے رہ گئی نتائج کے رہو جان کو دیکھتے ہوئے محبوبہ مفتی نے اپنی ہار مان لی کیونکہ انہیں جیتنے کی کوئی امید نہیں تھی محبوبہ مفتی نے میاں الطاف احمد کو مبارک بات دیتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ وہ عوام کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں محبوبہ نے پی ڈی پی کیڈر کا شکریہ دا کیا جو اس الیکشن میں ان کے ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتنا فطری ہے اس دوران ایک اور حسابق شیف نسٹر عمر عبداللہ بھی بار مولا حلقے سے ہار گئے اس نشست پر آزاد امیدوار عبدالراشد شیخ کامیاب ہوئے مزید تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے فلیش نو نیوز چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے